موسیقی اسلام علیکم ویورز فلم سٹار شہباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم ممتاز بیگم پہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ ایک ویلوگ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا لیکن اتنے لوگوں نے کومنٹ کیے اور مجھے اتنا اسرار کیا کہ جو ایسی اور مزید کوئی باتیں ہیں ممتاز بیگم کے متعلق وہ ہمیں بتائی جائیں اور جو آپ نے جو گانے آپ سے مس ہو گئے ہیں یا جو ایسے سیکونس فلموں کے نام وہ جو مس ہو گئے ہیں وہ دوبارہ آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہیں اور واقعی وہ سنانے والے ہیں اور وہ انڈسٹری سے کیوں غائب ہو گئیں اور ایسے کون سے واقعے تھے جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ لے کے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ان کی جو پیدائش ہے یا ان کے جو پچھلا سلسلہ ہے جو ان کے والدین کا ہے وہ تو ایران سے ہے تو ایران کے بعد وہ جب بومبی آ گئے اور بومبی کے بعد جب پارٹیشن ہو گئی تو وہ پھر پاکستان میں انہوں نے اپنا جو قیام جو مستقل کر لیا ان کی جو فلم ہسٹری ہے اس میں تقریبا انہوں نے سوہ سو فلموں کے قریب انہوں نے فلموں میں کام کی ہے جن میں اردو فلمیں بھی ہیں اور پنجابی فلمیں بھی ہیں اور ویورز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فلم انڈسٹری میں میل ہو یا فی میل ہو وہ جب فلم انڈسٹری میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بہت سی سٹرگل کرنی پڑتی ہے بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ممتاز کی خوبصورتی کی وجہ سے اور ان کے رہن سین کی وجہ سے اور ان کی جو ایک اپنایت والی زندگی تھی بڑی پیار والے لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے بڑا مل جل کے رہتے تھے اور بڑے جیسے عام ایک عورت ہوتی ہے گھرے لو عورت ہوتی ہے اس قسم کی ان کی ٹاک تھی یہ نہیں کہ ان میں نقرہ تھا یا کچھ ایسا تھا اور اکثر ہی رنوں میں یہ تھا کہ وہ بڑی کوپریٹیو تھی اور بڑا اپنے آپ میں جیسے کہتے ہیں نا وہ انق نہیں تھی ان میں تو انہی میں سے ممتاز بیگم بھی تھی اور اس وجہ سے ان کو فلمیں ملتی رہیں لیکن جو ان کی اور ان کی جو سٹرگل ہے وہ تقریباً انہتر تک سٹر کے جو دہائی ہے اس میں ان کی سٹرگل ہی رہی کام بھی انہوں نے کیا بہت سا کام کیا لیکن جو انیس سو تہہتر میں جا کے ایک منارسی تھاک فلم بنی تو اس میں میڈم نور جہاں کا ایک گانہ تھا بڑا پاپلر ہوا اور وہ منتاز بیگم پہ ہی پچرائز ہوا تو اس کے بول کو یوں تھے کہ اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے قدی قدی اور بنارسی تھاک کے بعد ان کو پہ در پہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کو فلمیں ملنا شروع ہو گئیں اور بڑی بڑی اچھی فلمیں ملنا شروع ہو گئیں اس میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا زیدی تو اس کا ابھی یہ گانہ میڈم نور جہاں کی آواز میں تھا اور بڑا سوپریٹ ہوا تو وہ بول کو جیوں تھے کہ چھڑے میری وینی نہ مروڑ کچھدیاں ونگا تے نہ توڑ اور انیس سو چوہتر میں بڑے مقبول جو ہدایتکار تھے اقبال کشمیری صاحب ان کی ایک فلم آئی جادو تو اس میں بھی ایک گانہ بہت مشہور ہوا جو ممتاز پہ فلم آیا گیا اس کے بول یوں تھے کہ تیری بیندہ ہو گیا جادو ہویا دل میرا بے کابو جادو گرا اور فلم جو نوکر ووٹی دا اس کا ایک گانہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ممتاز بیگم کی لائف کا بہترین گانہ تھا جنہوں نے ایک ہمدردی سی جو تھی عوام کی ان کے ساتھ ملا دی وہ گانہ کو یوں تھا کہ زندگی تماشا بنی دنیا دہا سا بنی کتے بھی نہ پیار ملے اور وہ جو ہمارے فلم انڈسٹری کی مشہور ترین فلم ہے جس کا نام ہے سالہ صاحب اس کا بھی ایک گانہ ہے جو میڈم نور جہاں کی آواز میں ممتاز بیگم پہ فلم آیا گیا اس کے بول کوئی یوں ہے کہ میں تھے میرا دلبر جانی بلیاں تھے پیار کہانی ساما چایا اے طوفان موسم ہویا اے بھئی ما بیورز ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو پاکستان فلم انڈسٹری میں کافی مشہور ہے تو ایک ہمارے پروڈوسر تھے بڑے پیارے بڑے اچھے پروڈوسر تھے جن کا نام تھا چودری اجمل صاحب تو انہوں نے ایک فلم بنائی شیشے کا گھار تو اس فلم میں انہوں نے کچھ یوں ایسا سیکنس تھا کہ ایک شیشے کا گھار انہوں نے بنوایا چودری اجمل صاحب نے تو اس میں ایک گانہ بھی پیچر آئیز ہوا جو کہ اس کے موسیقار تھے ماسٹر عبداللہ صاحب تو انہوں نے وہ گانہ اتنا خوبصورت بنایا تو وہ گانہ کچھ یوں تھا کہ ہر طرف پتھروں کا سایا ہے میں نے شیشے کا گھر بنایا ہے دل میرا شیشے کا کھلونا تھا آخر چکنا چور ہونا تھا دل جو ٹوٹا تو یاد آیا ہے میں نے شیشے کا گھر بنایا ہے انتہائی خوبصورت گانہ تھا اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ انہوں نے چودری اجمل صاحب جو تھے وہ ممتاز بیگم کے جو تھے نا ان کو بہت چاہتے تھے تو لہٰذا انہوں نے ایک فلم کے سکمس کے حساب سے ایک شیشے کا گھر تعمیر کروایا سٹوڈیوز کے اندر فلور میں بہت بڑا بڑا پیارا تو پانچ لاکھ روپیہ اس زمانے میں اس پر لاغت آئی جو کہ اگر ہم اندازہ لگائیں آج کے جو پیسے کی وقت ہے اس لحاظ سے کم از کم کم از کم وہ پانچ کروڑ روپیہ کا وہ ایک شیشے کا گھر بنایا گیا تو سکمس کو یوں تھا کہ ممتاز بیگم اس کو ایک پتھر مارتی ہیں اور وہ گھر چکنا چور ہو جاتا ہے تو اور ان کی جو کامیابی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنے اتنے پیارے گانے ان پر پیچرائز ہوئے جو کہ میں آپ سے کچھ شیئر کی ہیں کچھ شیئر کروں گا تو ان کو جو ٹربیوٹ دینا بہت ضروری تھا اس لئے میں نے دوبارہ ممتاز بیگم کا یہ ویلوگ بنایا ہے کہ ان کی جو فتوہات تھیں وہ ناقابل فرموش تھی تو میں نے سوچا کہ ان کی تفصیل جتنی بھی میں مزید دے سکتا ہوں تو وہ میں دوں تو وہ اس قابل تھی اتنی خوبصورت ہماری اور بڑا پیارا کام کرنے والی وہ اداکارہ تھی تو ان کی جو فیمس جوڑیاں ہوئیں وہ منورد دریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت پیارا کام کیا اور سلطان رحی صاحب کے ساتھ بھی بہت انہوں نے پیارا کام کیا تو اور بھی سارے ایکٹروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا میرے ساتھ بھی انہوں نے ایک بابل فلم تھی اس میں انہوں نے ہرون کا کردار ادا کیا تو پھر ان کی زندگی چلتی رہی ان کی جو شادی ہے وہ ستر کی دہائی میں نصر انجام ہو گئی تھی مطلب وہ شادی شدہ تھی اس کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی ایک بیٹا بھی ہوا تو پھر جو نوے کی دہائی جب شروع ہوئی تو پھر ہرونوں کا کچھ ایسا نظام چلا نیلی نادرہ اور یہ وہ سب لوگ آنے لگ گئے نئے نئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب میرا فلم انڈسٹری میں وہ چیز نہیں ہے کریکٹر ایکٹر میں مجھے لوگ لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو یہ گوارہ نہ ہوا تو لہٰذا انہوں نے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی کر لی کے بعد پھر انہوں نے ہم نے یہ سنے کہ وہ اپنا جو جو سرمایہ تھا جو انہوں نے فلم انڈسٹری سے حاصل کیا تھا یا جہاں سے بھی انہوں نے پھر اپنا کینیڈا میں جا کے کچھ بزنس شروع کر لیا اور ماشاءاللہ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ بلکل بہترین زندگی گزار رہی ہیں بڑے آرام دے ان کی زندگی ہے اور وہ کم ہی پاکستان میں آتی ہیں کیونکہ ان کی جو پچھے فیملی ہے وہ سارا وہ تو پاکستان میں تو ہے نہیں وہ تو ایران سے آئے تھے تو لہٰذا وہ کبھی کبھار آتی ہوں گی یہاں پہ تو ایسے ہی بس سلسلہ چلتا رہتا ہے انہوں نے اپنی زندگی بنائی ہم لوگوں کو بھی انٹرٹین کیا اور اپنی جو لائف ہے وہ بھی سیٹ کر لی اور خدا کی ذات پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ صحت مند رہے اور اپنے بچوں کے سر پہ ان کے جو سائے ہیں وہ قائم دائم رہے تو اس کے ساتھ ہی ویورز اپنے ویلوگ کا میں اختتام کرتا ہوں اور نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ